ہلو فرینڈز میں اکتہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتی ہوں آج میں بہت ہی ٹیسٹی سیجن کے پتے کی دو ریسپی لے کے آئی ہوں پہلا سیجن کا پکوڑا اور دوسرا سیجن کا پراتھا تو بس دیر نہیں کرتے ہیں چلیے بناتے ہیں پہلی ریسپی سیجن کا پکوڑا پکوڑا چٹ پٹا بھی ہوتا ہے بہت ہی ہلدی ہوتا ہے اس کیلئے آپ کو دیکھیں سیجن کا پتہ لے لینا ہے اور پتے کو آپ کو بہت ہی اچھے سے دھوکے ساف کر لینا ہے تو دیکھئے میں نے پتے کو بہت ہی اچھے سے دھوکے ساف کر لیا ہے دو سے تین پر پھر اس کی پتیوں کو ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پتیوں کو توڑ لیں گے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے پتیوں کو توڑنا ہے تائیں ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے آج کل دیکھئے لوگ مورنگا کا پاورڈر بھی کافی یوز کر رہے ہیں اور مورنگا کا پاورڈر بہت فائدے مند ہے لیکن اگر آپ کو فریس یہ سیجن کی لیپس مل رہی ہے تو اس کی آپ اس طرح سے ریسیپی بنائیے بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے اور ہم نے بتایا کئی بیماریوں کو کوسو رکھتا ہے دو تو یہ دیکھیں میں نے اس کو دھولیا ہے اور کپڑے سے ساف کر کے اس طرح سے اس کی کومل کومل پتیوں کو آپ کو لے لینا ہے تو یہ دیکھیں کومل کومل پتیوں کو ہم لے لیں گے سارے کومل پتیوں کو آپ کو لے لینا ہے سیجن کے پتے کا جوس بھی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح کی جو فری کی ملی ہوئی پرکرتک دین ہے اسے ہمیں جرور اپنے بھوجن میں سامل کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں اکتم ہم کومل پتیوں کو لے رہے ہیں تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے کومل کومل پتیوں کو لے لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ پکوڑے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں سارے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اکتم سافٹ کومل پتیوں کو ہم نے لیا ہے اور اس کو ہم نے پہلے بھی دھو لیا تھا پھر اس کو توڑنے کے بعد پھر ہم دو سے تین پانی بہت ہی اچھے سے دھوکے ساف کریں گے تو یہ دیکھیں پھر سے ہم نے دھوکے اس طرح سے بہت ہی اچھے سے ساف کر لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو کٹ کر لینا ہے اور اب آگے کے پروسس میں تو ہم بنائیں گے یہاں پر پکوڑا تو دیکھئے میں نے اس طرح سے آپ کو جتنا پکوڑا بنانا ہے اس حساب سے ایک باؤل میں نے یہ پتہ لے لیا ہے اور اسے ایک بڑے برتن میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر دیکھئے بیسن لیا ہے اور دیکھئے دو بڑے چمچ چاول کا آٹا لیا ہے تو چاول کا آٹا آپشن ہے اس سے جو پکوڑے ہوتے ہیں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کٹوری ہم بیسن ڈال دے رہے ہیں اور دو بڑے چمچ ہم نے چاول کا آٹا ڈال دیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے بیسن اور چاول کا آٹا ڈال دیا ہے یہاں پر ہم نے نمک ڈال دیا ہے ہلدی ڈال دیا ہے یہ دیکھئے ہم نمک اور ہلدی ڈال دی رہے ہیں تھوڑا سا بھونا ہوا جیرہ پاڈر ڈال دیا ہے اس میں بہت زیادہ مسالہ نہیں ملانا ہے اجوائن ہے یہ دیکھئے پیاج ہے ایک بڑا پیاج ہے میرچ ہے ہری میرچ ہے یہ دیکھئے پیاج ہے ہری میچ ہے اور تھوڑا سا اجوائن ہم نے ڈال دیا ہے اور بس ہم اس میں پانی بلکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس پتے میں پانی میں نے دھویا تھا تب ہی اس میں تھا تو اگر آپ ان سب کو اچھے سے ملائیں گے اگر پانی کیا سکتا ہوگی تو تھوڑا تھوڑا ایک ایک بون ڈال دیں گے تو بس دیکھئے اس طرح سے سوکھا آپ کو بیٹر بنانا ہے یہ دیکھئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا بہت ہی اچھے سے یہ بیٹر جو ہے پکوڑے کا تیار ہو چکا ہے ادھر دیکھیں میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تیل جب گرم ہو جائے گا تو ان پکوڑوں کو ہم ڈال دیں گے تو شروعات میں آپ کو تھوڑا تیج رکھنا ہے آج پھر اس کے بعد لو کر لینا ہے تو اب دیکھئے میں نے گیس کا فلم لو رکھا ہے اور بہت ہی اچھے سے یہ پکوڑے جو ہے اچھے سے سکھیں گے بہت ہی تیسٹی یہ میں نے بتایا کئی روگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے گھٹیا کے لیے سگر کے لیے اور اگر آپ کی ہڈیاں کمجور ہو تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ بجن گھٹا رہے ہیں تو آپ سہجن کے لیپس کی ریسپی جرور ٹرائی کریے گا مورنگا کے پاورڈر کا مورنگا کے فل کا تو بہت ہی میں نے بتایا کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ دیکھئے بس اس طرح سے آپ اوپر نچھے کر کے پولٹ پولٹ کے یہ دیکھئے شروعات میں میں نے تھوڑا سا گیس کا فلیم تیج رکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے پھر کیا کیا ہے میڈیم رکھا ہے اور اس کے بعد اوپر نچھے کر کے ہم بہت ہی اچھے سے کرسپی ہونے تک پکوڑے کو ہم سیک لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم بہت ہی اچھے سے پکوڑے کو سیکیں گے تو یہ میں نے بتایا کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ کا بلڈ پریسر بہت ہائی رہتا ہے اس کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تو آپ یہ کہیں سے بھی پتا کر سکتے ہیں کہ مورنگا جو ہے بہت ہی مورنگا کی فلی ہے لیپس ہے پاورڈر ہے سب ہی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے آج کل لوگ اپنا وجن گھٹانے کے لیے اس کے لیپس کی چائے پی رہے ہیں پتیوں کو بال کے تو وہ بھی آسانی سے آپ اس طرح سے اگر وجن گھٹا رہے ہیں تو اس طرح سے اپنے ڈائیٹ میں سامل کرئے اور یہ دیکھیں کرسپی ٹیسٹی پکوڑا جو ہے بہت ہی آسانی سے تیار ہو جگا ہے تو اسی طرح جو بیٹر بچا ہے اس پہ بھی ہم جو آئل میں اس طرح سے پکوڑے کو ڈال دیں گے اور پہلے ہم گیس کا فلم تھوڑا سا تیج رکھیں گے پھر ہم میڈیم رکھیں گے اس طرح سے سارے ہم مورنگا کے پکوڑے کو بنا لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ ہیلڈی مورنگا کے پکوڑے بن جاتے ہیں تو دیکھیں ٹیسٹی کرسپی مورنگا کے پکوڑے تیار ہیں آپ اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھائیے اور اپنے لوگوں کو کھلائیے کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ مورنگا کے پکوڑے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ساندار ہوتی ہے یہ مورنگا کے پکوڑے تو آپ سیم مورنگا کے پراتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو سیم مورنگا کے لیپس لے لینا ہے بہت ہی اچھے سے دھوکے ساف کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دھوکے ساف کر لیا ہے اور اسے ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور اب دیکھیں اب ہم جتنا جیسے آپ کو پکوڑے بنانے ہیں تو اسے آپ سے لیا تھا سیم اتنا ہی ہم یہ لے لیں گے ایک باؤل اور اس کا ہم پراتھا بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دو کٹوری یہ ہوں کاٹا لیا ہے ایک کٹوری ہم بیسن لیں گے اور یہ دیکھیں میں اس میں دہی ڈال دی ہوں تو بس دیکھیں دہی ڈال دیے ہیں اور ادرا کلیسون کا پیسٹ لیے ہیں وہ ہم نے ڈال دیا ہے اس سے پراتھے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک چمچ اجوائن لیا ہے اور اب ہم اس میں تل بھی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے تل بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں لان میرچ ڈالیں گے میں نے اکاری مرچ دعا سکتے ہیں میں نے لال مرچھھ�데 دنوں ہو ڈال دیا। میں جزب میں نے ہری مرچھ جہا ہے میں نے انپاد کی جینا دیڑا بلای ہے دیڑا بلا مسالہ، گرم مسالہ میں نے جب جنگی پراتا کوئی ح attackersہ یہاں پہ دیکھیں میں نے ہلڈی پورڈر ڈال دیا ہے اور یہ سینہ نمک میں نے ڈالا ہے تو اس سے جو پراتھے کا ٹیسٹ اور ایک چمچ میں نے اوائل ڈال دیا ہے اس سے اوائل ڈالنے سے بہت ہی کرسپی پراتھا بنتا ہے تو اب آپ کو دہی میں نے پہلے بھی ڈال دیا تھوڑا تھوڑا کر کے دہی سے ہی اس کا دو تیار کرنا ہے تو مرنگا کے پراتھے جو ہے بہت ہی لوگوں کو پسند آتے ہیں تو پس دیکھیں آپ اس طرح سے دہی ڈال کے ایک بار بنائیے تیسٹ مرنگیا کے پراتھے بہت ہی سوادشت بنتے ہیں تو بس دیکھیں اس طرح سے ہم اچھے سے بہت ہی اچھے سے ڈو کو تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں اب یہاں پر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بہت ہی کم پانی ایک سے دو مون پانی لیا ہے اور اس کا پرفیکٹ دو تیار کر لیا ہے اور اسے ڈھکے ڈک دیں گے تو بس دیکھیں پانچ منٹ کے لیے ہم نے ڈھکے ڈک دیا تھا اور ایک پرفیکٹ ڈو ہے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے پراتھے بنائیں گے تو اب ہم اس کے چھوٹی چھوٹی لوئیاں کٹ کر لیں گے تو بس دیکھیں اس طرح سے آپ کو چھوٹی چھوٹی اس کی لوئیاں کٹ کر لینی ہے تو میں نے بتایا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے آنکھوں کے لیے تو اچھا کے لیے بالوں کے لیے اور ہماری ہڈیوں کے لیے تو اس میں کیلشم بہت اچھی ماترہ میں ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں لے لینی ہے اور جس بھی سیپ میں آپ کو پراتھا بنانا ہے تو یہ دیکھیں پراتھا کے چکلے پر میں نے آئل لگا دیا ہے آپ یہاں پر آٹا سے ڈسٹنگ کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم کو ٹیسٹی پراتھا بنانا ہے تو یہاں پر ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں تو دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہم پراتھے کو بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بہت ہی اچھے سے پراتھے کو بیل لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ جیسے آپ نورمل پراتھا بناتے ہیں سیم اس طرح سے آپ پراتھا بنائیے یہ دیکھیں اس طرح سے میں پراتھے کو بیل کے ریڈی کر لی ہوں یہ دیکھیں پراتھا ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی در دیکھیں گیس پر میں نے ایک پین رکھ دیا ہے اور اس میں ہم پراتھا سکیں گے اور دیکھیں گیس کا فلے میں نے میڈیم رکھا ہے بس ایک منٹ کے لیے ہم اس طرح سے سیک لیں گے جب یہ ہلکا سا توا چھوڑ دے گا تب ہم اسے پلٹ دیں گے ہم اسے پلٹ دیا اب ہم اسے دیسی گھی ڈال کے اس طرح سے ہم اوپر نیچے کر کے پراتھے کو بنا لیں گے تو دیکھیں تیسٹی سوادشت ہل دی پراتھا جو ہے ایک تم بن کے تیار ہے بس اوپر نیچے کر کے بہت اچھے سیک لینا ہے اسی طرح آپ کو سارے پراتھے کو سیک لینا ہے تو یہ دیکھیں پراتھا کو میں نے سیک لیا ہے بہت ہی سوادشت اور بہت ہل دی پراتھا بنا ہے تو آئی ہوب کی آپ کو مورنگا کے پکوڑے اور پٹاٹھے کی ریسپی جرور پسند آئی ہوگی تھینکیو فرینڈ